بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں محید کرتا ہوں والو سب خریان سونگے تو دوستو آج ہم بنائیں گے حلیم جو بنانا نہایتی آسان ہے تو اس کے لیے آپ لوگا ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہوگی تو سادہ آپ سے گزارش چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تقریبا ہم نے 750 گرام چنوں کی دال لی ہے اور اسے ہم نے دو گھنٹے پانی میں بھگو گے رکھا ہے تو سادہ ہم نے مون کی دال لی ہے 250 گرام اسے بھی ہم نے پانی میں بھگو لیا ہے اور 250 گرام ہم نے مصر کی دال لی اسے بھی ہم نے پانی میں اچھے طریقے سے دو گئے بھگو لیا تھا 500 گرام مطلب کہ آدھا کلوہ میں چکن لیا ہے اسے ہم نے دو لیا ہے ساف کر لیا ہے تین ٹمائٹر لیا ہے انہیں ہم نے کٹ لیا ہے سادہ یہ لسن لیا ہے ان سے چھلکے اتار لیا ہے اس سادہ درو کو ہم نے کس طرح کٹ لیا ہے ان چیزوں کا ہم پیسٹ تیار کریں گے باقی جنوں سے مسالہ جاتا ہے وہ ہم آپ کو جب شامل کریں گے جب بتاتے جائیں گے اس لئے ویڈیو مکمل دیکھیں تو کرائی رکھ لیا ہے میں چھلے پر تو ڈیر کپ اس میں ہم کوکنگ آلی شامل کر دیں گے گی کو ہرکا سا گرم کر لیتے ہیں تو آل ہم نے کر لیا گرم اب اس میں پیاس شامل کر دیں گے تو تھوڑا سامنے رکھ لیا ہے اینڈ میں تڑکے کے لئے استعمال کریں گے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح اسے ہمیں گرم کر لینا ہے تو یہ ہلکا سا گرم ہو گیا ہے تو اب اس میں کھرے مسالے شامل کر دیں گے جنہیں ہم گرم مسالہ بھی کہتے ہیں انہیں مکس کر لیں گے یہ بھی ساتھ ساتھ پکتے رہیں گے تو آپ نے یہ کشپوج اور ازائیکہ شور دیں گے پیاز ہمارا گرم ہو چکا ہے مکمل طور پر اب اس میں ہم ٹماٹر ادرگ و لسن کا پیاز شامل کر دیں گے مکس کر کے اسے اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے فریم کو تیز کر دیں گے اب اس میں ایک چمچ ہم نمم کا شامل کر دیں گے آدھا چمچ اور شامل کر دی گے اور ڈیرھ چمچ ہم امیش کا شامل کریں گے آدھا چمچ ہلدی کا شامل کریں گے اور مکس کر دیں گے فریم کو دوبارہ سے پیاز کر دیں گے مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں چکن شامل کر دیں گے اور یہاں پر چکن کو بھون لیں گے اس مسابر میں فریم کو تیز کر دیں گے اس سے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے یہ ہمیں حلیم کا مسالہ لیا ہے آپ لوگ جونسی مردی کمپنی کا لے لیں تھوڑا سا بھی ہم شامل کریں گے چاہ رہیں گے اس کا ٹیز جونسا ہے وہ چکن میں بھی شامل کر دیں گے اب ہمیں چکن کا مسالہ شامل کر دیں گے اس کا ٹیز کی مردی ہاں میں عی کے سر آئرے گے مقارنی بودی کے دانیں پنج کمیں اب کنبر ایسی ایک کپ پانی مرمید لائیں سب ممسکر دل میں پانی کر دیں ممانکارٹ دل میں پانی پر کوئی کہ ہماری دل اس کا چلی پر کریں مرشاہ سے دال ہمارے دنے میں پک چکی ہے اچھا دیکھیں کہ اسے گل چکی ہے ساپٹ ہو چکی ہے اب اس میں مرشاہ سے دال شامل کر دیں مصر کی دال شامل کرتی ہے تب انہیں مکس کر دیتے ہیں پانی کا شامل کر دیں اب اس میں حلیم والا مسالہ شامل کر لیں اس پر ضرورت مکس کر دیں مرشاہ دس میٹھ ہم پکنے دیں گے اچھا دیکھیں کہ اسے ساری دالیں جونسی وہ گل جائیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اسے پکتے ہوئے اب ہم ڈکن کھولتے ہیں درمیان درمیان میں ہم نے اسے دیکھا بھی تھا اب اس میں سے ہم جونسی چکنیں وہ الیدہ کر رہیں گے یہ گوشت ہم کے ساتھیں گے جنسی ڈالیں پہلا دیں جنسی ڈالیں ہم حلیت کریں گے یہ سارا ہم نے گوشت نکار لیا ہے اب اسے ہم گرینٹ کر لیں گے اب اسے ہم گرینٹ کر لیا ہے اب اسے ہم گرینٹ کر لیا ہے لیکن اسے ہم مشین میں کریں گے کیونکہ ہم خود اسے کرتے ہاتھوں کی مندل سے زیادہ ٹائم لگنا تھا یہ دیکھیں گرینڈ ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری کشبو آ رہی ہے تو یہ چکن ہم نے گرینڈ کر لے یہ ابھی شامل کر دیں گے ایک مل بہت سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت سے زبادہ دست حلیم نے گر میں تیار کر دیا اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے دوبارہ گرینڈ کر لیں گے ماشاءاللہ بہت سے گرینڈ کر لی ہم نے اسے دوبارہ سے دم پر لگا دیں گے اب ہم ترکہ تیار کر لیں گے تو اب اس میں ہم کوکنگ والد شامل کر دیں گے اب اس میں ہم کوکنگ والد شامل کر دیں گے ایک بنا آدھا کپ اس میں ہم پیاز شامل کر دیں گے پیاز تو یہاں پر براؤن کر لیتے ہیں اب اس میں ہم زیرہ شامل کر دیں گے یہ ہم حلیم کے لئے ترکہ تیار کر رہے ہیں تو ترکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اسے سائیڈ پر رکھ دیں گے اسے دکھن گھول لیتے ہیں تو یہ ہم نے ہریمیٹ سے کٹی ہوئی تھی لمبے سائز میں یہ اوپر شامل کر دیں گے یہ درک بھی ہم نے کٹ کے اوپر شامل کر دیا ہے ساہر یہ لیموں کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے ہیں اب اس کے اوپر ہم ترکہ شامل کر دیں گے اس کے اوپر ہم ترکہ شامل کر دیں گے اس کے اوپر ہرادہ نئے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی پودینہ بھی شامل کر دیا ہمیں تو ماشاءاللہ سے ہماری حلیم جوسی مزیدہ تیار ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم اسے دمپن لگا دیں گے پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد یہ مکمل تیار ہے تو آپ لوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے دوستو آپ لوگ سے اوزارش رکھیں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور چینل کو لازمی وزر کرتے رہا کریں ہمیں اپنی دعا میں یہاں رکھنا اللہ حافظ